حضرت تار جوابہ کی روحانی سر پرستی ہم سب کو حاصل ہے اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ایک سچے پیر کی اور ایک ولی کی اور ایک سچے صوفی کی فیض پہنچانے کے حوالے سے مثال ایسی ہی ہے جیسے خانہ کعبہ جیسے خانہ کعبہ ہے ہم یہاں قادریہ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں بینگلیو سے لے کر کے مکہ مکرمہ کا سفر مسافت یوں دیکھی جائے تو کم و بیش پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ ہے حرم کعبہ ہے مگر ہم یہاں سے نماز ادا کرتے ہیں اور نیت کرتے وقت یہی کہتے ہیں کہ مو میرا طرف بولیے مو میرا طرف کعبہ شریف کے مگر ہمارے نظروں کے سامنے نہ کعبہ ہے نہ ہم کعبہ کو دیکھ رہے مگر مو میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بلا شباہ تو قادریہ مسجد میں ہے تو کعبہ شریف کو دیکھ تو نہیں پا رہا ہے تیرے نظروں کے سامنے تو کعبہ نہیں ہے بس تو اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کیے ہوئے ہے مگر اللہ کے گھر میں ایسی تاثیر ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر اگر بندے خدا مو میرا طرف کعبہ شریف کے کر کے نماز ادا کرتا ہے تو کعبہ شریف اس بندے کو اپنا فیض ادا کرتا ہے کعبہ شریف اس بندے کو اپنا فیض ادا کرتا ہے یہی وہ جذبہ ہے کہ ہم آپ نماز ادا کرتے ہیں فرمایا گیا کہ ایک سچے پیر کی یہی مثال ہے پیر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے پیر ہمارے درمیان ظاہری طور پر نظر نہیں آتے ہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کے آن ہیں اپنی قبر میں ہیں اگر ہم سچے طور پر اپنی درا کر محبت کے ساتھ ten daha لگاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کمال نہیں ہے مگر وہ اللہ والے ایسی شان والے ہیں کہ جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں سے فیض پہنچا دیتے ہیں جہاں کہیں رہتے ہیں وہاں سے فیض پہنچا دیتے ہیں آج کے خورا شک دور میں ایسے اللہ والوں کی کمی بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے ملک کے حالات بھی آپ کے ہمارے سامنے ہیں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک ناگستہ بھی حالات ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں نفرتوں کا ماحول ہر طرف ہے ہر طرف نفرتوں کا ماحول نفرتوں کا ماحول میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں اس وقت جو نفرتوں کا ماحول بنایا گیا اس نفرتوں کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے سب کے سب جد و جہد کر رہے ہیں مگر ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک سے دنیا سے نفرتوں کا ماحول ختم کرنا ہو نفرتوں کا ماحول ختم کرنا ہو تو صوفیاء اور اولیاء کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے اللہ والوں کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے اہل اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے تب ہی چل کر کے نفرتوں کا یہ ماحول ختم ہوگا حضور غریب نواز کا یہ قول دلیل العارفین میں بڑے تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا آپ مختلف کتابوں میں بھی حضور غریب نواز کی تعلیمات کے حوالے سے یہ قول ہم آپ پڑھتے ہیں حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نفرت کسی سے نہیں محبت سب سے یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ نفرت کسی سے نہیں محبت سب سے آپ یقین جانے کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہمارے صوبہ کرنا تکاہ کو ہمارے ملک کو پوری دنیا کو ہے نفرتیں بڑھانے والے نفرتیں بڑھا رہے ہیں مگر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محبت کے پیغام کو عام کریں محبت کے پیغام کو عام کریں حضرتِ تاج بابا کی شخصیت حضرتِ تاج بابا کی پرسنالیٹی بھی یہی تھی زندگی دھر آپ کسی سے نفرت نہیں کیے سب سے آپ نے محبت خدنا پیشانی سے منتے رہے سب سے محبت کی یہ حضرتِ تاج بابا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے مجھے امید ہے کہ ہم سب ان امور پر توجہ کریں گے انشاءاللہ آئیے ہم سب ملکر حضرتِ تاج بابا کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے اس عظیم و شان پرگام کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ خریف مرتبہ میں متظرین کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ بلاء مبید ماشاءاللہ سید کی زبانی آپ نے سندھ رہے تھے گویا کہ جو ہے ہم لوگ اس کی جانب سے صدق ہوتا تھا الحمدلہ دعوی مولانا کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ چند مختصر احباب موجود تھے میں عبدالعظیم صاحب آلی جانب عبدالعظیم صاحب سیرمین میناٹی کمیشن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بے تو تحریف میں اپنے اظہار احیدت کا گزار وقت کی گھڑی بڑی تیزی سے جو ہے اپنی منزل پر جا رہی ہے میں علیہ دمیر جان صاحب کا بڑا ہی ممنوع و مشکور ہوں کہ دس رازے آ کر بیٹھنے کی آئے ہوئے تھے صاحب خبزہ کی محبت میں کئی گھنٹے بیٹھے رہے ہیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سیراج بابا کی جانب سے تمام سے یہ تڑپ ہے کہ دین کی اتنی فکر میں پلا تاخیر میں ناٹی کمیشن کے چیئرمن عبدالعظیم صاحب کو میں اپسوں پر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة وصلاة ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج حضرت خطوص صاحب مرشد کے اس آہتے میں اگل مسائق کانفرنس منخصد ہوئی ہے اس موقع پر حضرت محمد تاجدین جلیدی صاحب کے فرض اندہ ارجمن جناب سنات الدین صاحب ڈائیس پہ تشکر اکرام اور سیاسی خائدین جناب شیم برائن صاحب جناب نصیر احمد صاحب جناب روپسن بیک صاحب اور یہاں پر حاضر ان تمام بزرگوں کو سننے کے بعد میں مجھے بات کرنے کے لئے در لگ رہا ہے کیونکہ حضرت خواہ کے بارے میں بات کرنا ہے کے لئے منافق الفاظ میرے پاس نہیں ہے اگر میں بات کروں تو در لگ رہا ہے کہ نہیں گستہ کی ہو جائے گا حضرت کو میں بھی بہت دنوں سے جانتا ہوں جب حضرت کی وفات ہوئی تو میں گلوبرویہ شریف کو پہنچا بائی فلائن جناب سیر برائن صاحب بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے ایک ایسا منظر میں نے وہاں دیکھا ایک سینات کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں میری پوری سیاسی زندگی میں یا پپلک لائف میں کسی بھی مجھد کا رہی ہوا کون سے بھی مجھد کا ہو اتنا بڑا مجھد میں ابھی تک نہیں دیکھا اتنا بڑا مجھد میں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں میری اتنے بڑے مجھدے کو دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں ایسا لگ رہا تھا اتنے لوگ گلپرنا میں کہاں آ گئے حضرت کی اتنے ملین کہاں تھا آ گئے پوچھا کہ جنازہ کہاں ہے گھر سے نکل گیا تھا پولیس کی مدد سے میں نے جنازے کے خریب پہنچا اور کھندہ دیا اس کے بعد میں مئی اور سیوے سیم ابراہیم صاحب پہلی شف پہ بیٹھے ہوئے تھے نماز ہوئی ہم حضرت کی چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ بڑی مشکل سے کہاں یس جس آدمی نے جنازے کو گرانٹ ڈالی تھی انشاءاللہ ہم حشر کے میدان میں ملیں گے تو اس کے بعد میں جنازہ اٹھا اور لوگ جو ہے اسی طرح سیلات کی طرح واپس چلیں گے یک دن میں گلپرگاں میں تھا حضرت کے مکان پر پہنچا پوچھے حضرت کہاں ہیں گھر کے بغلی میں ایک چھوٹی مرجد ہے نماز کے لئے گئے حضرت اکیلے مرجد میں ہیں پانچا دس فیٹ میں آ جائیں گے بلکر مہینے ہوئے کھڑکی میں دیکھتا رہا حضرت کی نماز ہوئی نماز ہونے کے بعد میں اٹھ کھڑے ہوئے دہنے پھٹ کر بھی سلام کر رہے ہیں بائے پھٹ کر بھی سلام کر رہے ہیں سامنے پھٹ کر بھی سلام کر رہے ہیں میں سوچھے کس سے سلام کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں یا چسیا ہے یا جنو دیا ہے